بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کی اہلہ خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو کل کی نسبت آج اسمبلی کا محول دیفنیٹلی بہت زیادہ بہتر ہے پاکستان طریقین صاحب کے دس عدد ایم اے نے جو ہیں اسمبلی کے اندر سے قوم اسمبلی کے محارت کے اندر سے اٹھائے گئے ہیں اور ان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ بھی ہے اور اس لیے اسمبلی کا محول پیسے بھی قطرے بہتر ہے آج بناول صاحب کی تقریر بھی بہت امدہ تھی آج بیریسٹر گوھر صاحب بھی بڑی سولا جو تبیت میں تھے اور آج خواجہ آسف صاحب کی ویٹون کافی زیادہ مختلف تھی لیکن بہرحال قومی اسمبلی میں نو ستمبر کا جو واقعہ ہے اسمبلی کے اندر جو لوگ داخل ہوئے اس کا رییکشن ہی چل رہا ہے کیونکہ یہ تو طے ہے کہ پارلیمنٹ میں لوگ داخل ہوئے پارلیمنٹ میں نکاب گوش داخل ہوئے یا پارلیمنٹ میں سادہ کپروں میں لوگ داخل ہوئے ایجنسی کے حساس اداروں کے داخل ہوئے یہ تمام چیزیں پاکستان تحریک کے اندر صاحب کلیم کر رہی ہے اسمبلی کی سینٹیٹی واقعی اس کی بے حرمتی ہوئی ہے اور یہ ہنڈ کرے گی ساری زندگی جس طرح مسلم لیگ نون کو ہمیشہ یہ داغ ہے نا سپریم کورٹ پر حملے کا اس طرح مسلم لیگ نون کو یہ بھی داغ رہے گا اس حکومت کوئی شباہ شریف صاحب کی کہ اسمبلی کے اوپر حملہ ہوا یا اسمبلی کے اندر لوگ داخل ہوئے یہ ہمیشہ ہی آ رہے گئے اس کے جواب میں شاید کوئی کہا سکتا ہے کہ نو مئی تو پھر پاکستان تحریک کے انصاف کے ساتھ نتی نتی کر رہے سکنے یہ پروف گلٹی وہ تو سپریم کورٹ کا ماشاءاللہ جو حملہ ہے وہ تو عدالت کے ذریعے پروف ہو گیا کہ یہ سب ہو تو فوٹیج شوٹیج کسی کو ہے ہی نہیں نا اس پہ کوئی انکار بھی کسی کو نہیں ہے اس کی کوئی سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی غیب نہیں ہوئی تو یہاں معاملہ بلکہ ذرا ڈیفرنٹ ہو چکا ہے اور یہ بھی ہانٹ کرے گا میں نے آپ کو بولا آج پھر علی محمد صاحب کی تقریب تھی بیڈیسٹر گوھر صاحب کی تقریب تھی انہوں نے کہا اس ہمڈی کے تمام جتنے گرفتار اور اقینیں جن کے ریمانڈ ہو چکہ آٹھ ہٹروس کا ریمانڈ ہوئے ماشاءاللہ بھی یہ دیکھنے جسٹس دلاور صاحب نے کیا ان کا ریمانڈ اچھا جی اور دلاور نہیں دلیروں میں وہ علی جائج صاحب نے انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں جو ابھی تک جاری نہیں ہوئے کیونکہ کل سپیکر آفیس نے کہا تھا کہ ہم سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے بگر عمل نہیں ہوا کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا اور دوسرا مطالبہ جو آج اسمبلی کے فلور پر پاکستان تحریک حصاب کی طرف سے ہے انہوں نے کہا فوٹیج نکالیں فوٹیج پبلک کی جائے اسمبلی کے آہاتے کی فوٹیج پبلک کی جائے کہ اس دن ہوا کیا ہے نو تاریخوں قومی اسمبلی کے معزز ممبران کو وہ کس طریقے سے اٹھایا گیا کون تھے جو لے کے آئے تھے انہیں کہے اس کو نو مئی کی فوٹیج کی طرح غائب نہ کر دیا جائے یہ سیدھا اب ادھر ہی آتے ہیں جہاں قومت آتی ہے وہاں پیٹ کے بھی نو مئی پہ آتی ہے کہ اس فوٹیج کی طرح اس کو غائب نہیں کیا جائے اور پیشت ایک ضرور ہوئی میں اس پیشت پہ کہتا ہوں ہسنا منع ہے وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں بچارے چھوٹے 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 ہوتے ہیں وہ پس جاتے ہیں وہ کچھلے جاتے ہیں اور آج بھی یہ ہوا ہے بھائی اسمبلی کا سارجنٹ ایڈ آرمز اسمبلی کا جو جس کی اپنی ذاتی سکیورٹی ہوتی ہے اسمبلی کی آپ مجھے بتائیں اس کی کوئی مجال ہے کہ بندہ کہے میں ایجنسی کے اس ادارے سے اٹھا جا وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں اٹھنا ہے مجال یار میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں ہے یہ مجال کہ میں فلانے حساس ادارے کے ہوں خبر اٹھ نہیں ہو سکتا ادھر عمامی نمائندے کئی کئی دن تا غائب رہے ادھر شیخ رشید صاحب جیسے چلا کاٹ کے آگئے ادھر ٹی وی کے انٹرگیوز میں لوگ ہچکیاں مار روتے رہے ادھر کلین شیف لوگ گئے اور وائٹ داڑیوں کے ساتھ باہر آئے تو سارجنٹ ایڈ آم کی کیا اوقات ہے اس کی اوقات تو اسمبلی کی چار دیواری سے باہر ہے ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں تو سارجنٹ ایڈ آم کی کوئی جرت ہے نہیں کہ وہ کسی بندے کو روکے ایمین اے اے مولانا نصیم صاحب وہ تحجد پڑھ رہے تھے مسجد میں میں نے تو خیر دیکھا نہیں کریم یہی ہے مسجد میں تھے اندر اسمبلی کے وہ کہہ دے مجھے ساتھ دارے لوگوں نے آئی ایس ای کا نام لیا انہیں کہہ مجھے ان لوگوں نے اٹھایا ہم مجھے یہ بتا رہے ہیں بل فرض ان کی بات دروست ہے اگر سبل کپڑوں میں آکے مگر آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہے یہی ڈرامے یہی رنگوازیاں پاکستان کے اندر ہیں مین آدمی ہم کبھی نہیں پکڑتے ہیں مین کلپٹ کو ہم کبھی نہیں پکڑتے ہیں اس لئے کہیں سے ہم چپڑاسی والا پکڑ لیتے ہیں یا ہم مار جاتا ہے کہیں سے کوئی پاپڑ والا پکڑ لیتے ہیں باقی سب بائزد بری ہو جاتے ہیں یہی ہم نے نیتر حمین میں بھی دیکھ لیا مجھے بتائیں پورے پاکستان میں اگر پانچ لاکھ قیدی بھی ہیں پورے پاکستان کی جیلوں میں حوالات میں کہ ان پانچ لاکھ میں سے کسی ایک کو بھی نیتر حمین سے فائدہ ہے جس کو فائدہ ہے اشراف کے کس کو فائدہ ہے کاروباری چھکسیات ہمارے امنے ہمارے سیاستان میں یہاں یہی ہوا ہے سارجنٹ اینڈ آمز کو انہیں تو اس نے داخل نہیں دیا اس کو اور دیگر اسمبلی کے چار اہلکاروں اس سپیکر صاحب نے بہت جرتبندہ فیصلہ کرتے اس کو محتل کیا ہے ارے بھائی جو داخل ہوئے ان پر مقدمہ کیوں نہیں کرتے ہو یار سپیکر صاحب آپ کی کیوں جان جاتی ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہونا ہے اب سارے بلے بلے کریں نا سپیکر نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں پروڈکشن آرڈر جاری کریں سب تساملے ہیں پی ٹی ای کیا نون لی کیا پیپرس پارٹی کیا جے یو آئی کیا سب کہہ رہے کہ ہاں یار یہ سپیکر نے ہاؤس پر خیال رکھا بھائی ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں کرنا اس فوٹیج کو کیوں نہیں سامنے لے کر آنا اور آپ اوپر سے دلیل یہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کے ساتھ بھی بھائی اگر اس وقت غلط ہوا تھا تو آج کا غلط صحیح کیسے ہے اگر وہ غلط ہے تو آج بھی غلط ہے نا یہ جو غلط تھا وہ غلط ہے مگر اتنا دم نہیں ہے میں نے آپ کو کل ہی بتاتے تھا اتنا دم نہیں ہے کہ ان اہلکاروں کو جو بھی داخل دیں پولس والے سادہ کپڑے میں کہ یہ ان کے اوپر اپنا یار دے سکے کیونکہ پھر ایک کے بعد ایک چیز پیش ہے اچھا یہ کون سے اہلکار تھے اسلامباد تھا آئی جی تھا آئی جی کس کا ہے موسی نقوی موسی نقوی وزیرہ داخلہ ایجنسیاں کس کے اندر آئی جیز بیک پہ بیک پہ بیک پہ تو وہ تو ہم حقیقت تک تو کبھی پہنچ نہیں بہت پہنچنے دینے ہی نہیں ہیں تو یہاں یہی پروپلی ہے دوسرا میں اس سے پہلے کہ اور یہ سبلی کی بات بات کروں میں نے ایک اور خبر بھی آپ کو دیلنی کہ نون لیک کی جتنی بھی قیادت ہے ساری جوان اس کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں ہو رہا سب یہ بیکار ساری چیزیں چل رہی ہیں عمران خان کے بیانیاں کا مقابلہ نہیں ہو رہا تو اور اس کیڑ کا کوئی بیانیاں ریکوائرڈ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کیڑ کا بیانیاں اور جو لیٹر ہیں کہ محمد نواز شریف صاحب ان کو میدان دو تارا جائیں اور یہ ذرائع کے ذریعے خبر دی گئی ہے دی گئی ہے پھر بولو دی گئی ہے خبر کہ نواز شریف صاحب درخواست کی جاری ہے کہ آپ خاموشی بیٹھے میں اس سے بہت زیادہ مایوسی ہے یہ خاموشی نہ رہے ہیں عمران خان کے بیانیاں کا کانٹر کرنے کے لیے باہر ہے کیونکہ تاثر یہ پایا تھا کہ آپ پاک صلی اللہ کی سیاثر میں مسلم لیگنون میں صرف ایک رسمی طور پر محدود ہو کر رہے گئے بعض سینئر پارٹی کے رینما بشمول مریم نواز ان کی بیٹی نے مبینہ کافر پارٹی صدر نواز شریف صاحب کو دوبارہ متحرک ہونے کی درخواست کی ہے یہ خبر پوری پھٹ کی گئی ہے جلسے جلوس کرے بیانیاں بنائیں اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کم کرنے کے لیے آپ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور نواز شریف صاحب نے رضا مندی بھی کر دی آپ کوئے ملک کے دورے کریں گے میٹنگز کریں گے پارٹی کو کٹا کریں گے اس کا آغاز وہ بلوچستان سے کریں گے اور یہاں یہ بات ہے مطلب حکومت اور پارٹی مایوس ہے عمران خان صاحب ان کے اصاب پر سوار ہے چھوٹا سا سوار ہے کیا کریں گے نواز شریف صاحب بارہ کی کیا بتائیں گے کیا بیانیاں ہوگا سری خاموشی بہتر ہے نواز شریف صاحب کو باہر آنا ہی نہیں چاہیے وہ کہتا ہے بند مٹھی جو ہے نا سو سکھ ہے سو سکھ ہے نواز شریف صاحب باہر آگئے اس ٹیم تو پھینٹیاں ہی پڑ رہی ہیں الفاظوں کی شکل میں سوشل میڈیا کی شکل میں بیانیت کی شکل میں خاموش تو ہیں تو کوئی یہ تو کیسے نواز شریف صاحب بہت خاموش قسم کے نراز ہے خاموش نازی ہے ان کی چلو چل تو رہا ہے کوئی پردہ تو رہے گا تو کیا کہیں گے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو مریمہ ہی رہنا چاہیے میرا مچ بڑھائی ہے ان کو نہ باہر نکالیں ان کو نہ باہر نکالیں جو تھوڑی بہتا ہے وہ بھی نہیں ہے یہ ہاں میری نظر میں نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا کردار یہ بنتا ہے تین بار کا وزیراعظم ارزا اتنی ہیوی شخصیت پاکستان کے اندر ہے کہ تین بار کا وزیراعظم ارزا ان کو یہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے کردار ادار کرنا صحیح ہے ان کو چلے جانا چاہیے عمران خان صاحب کے پرانے چلے جانا چاہیے کیا کرنا کیا ان سے عزت کم تو نہیں ہوگی کیا کوئی کہ نواز شریف ڈر کے مارے ڈیالہ پر گئے کوئی بھی نہیں کہہ گا اس سیم وہی والا جاستہ رہا ہے جب عمران خان صاحب گی رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے دو دن کے لیے اپنی انتخابی تیرہ دو دار تیرہ اس کو رونگ دیا تھا ان کی رسپیکٹ بڑیٹی وہ رنگ بازی سی جو بھی سی جائیں ضروری تھا اس ٹیم آج اسمبلی کے فلور پر بھی یہی تمام باتیں ہوگی میرا خیال ہے یا تو گھر رہے رہنا ہے کام کرنا تو پھر سیاست پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے کریں اپنی پارٹیکل نہ کریں پاکستان کے لیے کچھ کریں ہے یہ چیزیں ادھر پی ٹی آ کے دیگر لوگوں کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ دیتوں جی شہیب شاہین صاحب کو کل جوڈیشل کر دیا گیا تھا آج ان کی زمانت ہوگی ای ٹی سی جیج ہے اپول حسنان تلکو نین صاحب انہوں نے زمانت ہوگی وکیل تو وکیل ہوتا تھا پھر باقی وکیل آکے جیج کو بتا دیتے ہیں زمانت منظور کی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا نمبر لگا وقت کسی اور مقدمے میں وہ گرفتار ہے رجو شاہیب شاہید صاحب دیکھیں باہر آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے یہ چیز ہے اور ادھر پھانہ سنگ جانی والا جلسہ جو تھا اس ایف آئی آر تو ہے نا اس کے پر عمر ایوب سمانسد کیسا رضا تاج کل وہ تینوں نامزد ہیں وہ پشاور سے انہوں نے اسلام آدھانا ہے سمجھی کا سیشن ہے تقو کرنی ہے دل کا غبار ختم کرنا تو ایف آئی آر جز ان کو گرفتار کر لے جائے گا تو انہوں پشاور ہائی کورٹ پر رہداری زمان کے لئے اپلائی کیا اور رہداری زمان انہیں مل گئی ہے میرے پاس خبر یہ ہے کہ کم آپ لے کے سیدھا اس رننگ سیشن کے تک در موجود ہوں گے عمر ایوب صاحب پسد کیسا صاحب وزرکتار جل صاحبہ چیئے جی جب میں آپ سے بات کروں تو شاید ریٹرن آرڈر لے کے وہ سفر کے در نکل بھی چکے ہو یہاں چاہتی ایک اور بھی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جج کا تعلق بڑے اہم کیس ہے تو اس کی میرے پورٹر نے عام طرح پر یہ کوئی حاصل ہوتا تو یہ شاید ملے لیے ایمپورٹن نہیں ہوتا مگر تھا ایٹی سی کا جج اس کی سکوارڈ بھی پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ پولیس کی گاڑی بھی ہوتی اس کے پاس بائکس بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ پولیس کے ڈالفن بغیرہ یہ سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں ایٹی سی چھوٹا گیا اور وہ کیسے لڑنے والا نو مئی مقدمان سننے والا تو جاری یہی ہے اہم کیس تھا نو مئی کے کیسے میں سماتے ہیں ایٹی سی کے جاج جا 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 ان کی گاڑی کو نامعلوم گاڑی نے ٹکرما سپورٹ ساتھ ہوتا تھا اور اطالت پر ان کو پوش آیا گیا جیسے آپ کی سٹوٹی ہے تو سر یہ چل رہا ہے اللہ کرے کچھ اگلے بھی لوگ میں اچھی پوزیٹیو دیویلپنٹ میں آپ سے شیئر کروں کچھ خبریں ایسی آرہی ہیں ذرا وہ ذرا دیویلپ ہو جائے تو پھر میں اس سے آگا کروں گا فیڈبیک سے مطلق ضرور آگا کریں چینل اکھو چینل سبسکرائب کر دیں اللہ وسلم اللہ محمد اللہ محمد